ای آئی اے کا نام زبان پر یادری شاندار ماضی افسوسناک حال اور تابناک مستقبل کا خواب پاکستانی اپنے آنکھوں میں سجا لیتا تھا ایک وقت تھا کہ کراچی ایشیا کا دروازہ ہوا کرتا تھا اسی قیصد مسافر کراچی سے ہو کر یورپ افریقہ امریکہ جائے کرتے تھے اور یورپ افریقہ امریکہ سے مشافے ایشیا میں داخل ہونے سے پہلے کراچی نو دلتے تھے اس وقت کراچی کو وہ اہمیت حاصل کی جو آج دبئی کو حاصل ہے پی آئی اے قائد اعظم محمد علی جناح کے حکم پر تشکیل پائی اس سے دے اورینٹ ائر ویس کے نام سے اپنے کام کا آواز کی پی آئی اے کے پائلٹ کیپٹن عبداللہ ویگ کی رہنوائی میں علمی ریکارڈ قائم کیا لندن سے کراچی لگاتار چھے گھنٹے جنڈالیس منٹ اور اکامن سیکنڈ میں لائٹ مکمل کی پی آئی اے نے انیس سو پینسٹھ اور انیس سو اکتر کی جنگ میں سپلائی اور ٹرانسپورٹ کے لیے پاک پوجھ کے شانہ بشانہ کام کیا دنیا کی پہلی ائر لائن جس نے پاکستان سے بنگلہ دیج ہیلیکاپٹر سرویس کا آغاز کیا ایشیا کی پہلی ائر لائن جس کو امریکی فیڈرل ایوییشن ایڈمینسٹریشن اور برطانی سیول ایویشن اتھاریٹی نئے مینٹیننس کا اختیار دی دنیا کی واحد غیر کمیونسٹ فلائٹ جو چین جاتی تھی یورپ اور ایشیا براستہ ماسکو جاتی رہی دنیا کی وہ واحد فلائٹ جو تاشکنڈے دنیا کی پہلی ائر لائن جس نے آٹو ٹکٹنگ کا نظام متعلق کروایا دنیا کی پہلی ائر لائن جس نے اپنے جہازوں میں فلمیں دکھانے کا آغاز دیا دنیا کی وہ ائر لائن جس نے ایمیریٹس ائر لائن مطلب اتحاد ائر لائن کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا ان کا کیبن پلو اور دوسرے عملے کو تربیت دی ائر مالٹا کے نام سے ایک ائر لائن محض ایک سال میں کھڑی کر دی کوریا ائر لائن سنگاپور ائر لائن ملائشیان ائر لائن ان تمام ائر لائنز کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے والی ائر لائن کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ دو ہزار اٹھارہ کی ایک ریپورٹ میں جس کے اساسے ایک سو گیارہ عرب تک پہنچ گئے جبکہ خسارہ چار سو چھے عرب تک پہنچ گئے ایسا کیا ہوا ایسا کیا ہوا کہ دنیا کی بہترین سرویسز دینے والی ائر لائن کو دنیا کی بہترین سرویسز دینے والی ائر لائن کے طور پر دنیا کی تیسرے نمبر کی ائر لائن میں شامل کر لیا گیا جبکہ دنیا کی بہترین سرویسز دینے والی ائر لائن میں جو دوہزار اٹھارہ میں جو پہلی تھی وہ قطر ائر ویس دوسری لفتانسہ ائر لائنز اور جو تیسری تھی وہ تھی ایمیریرز ائر لائنز جبکہ ایمیریرز ائر لائنز کو اپنے پاؤں پر کھڑی کرنے والی ائر لائنز جو تھی وہ پاکستان ائر لائنز ایسا کیا ہوا کیا وجوہات تھیں کہ پاکستان ائر لائنز اس جگہ پر پہنچ گئے اس کی کچھ وجوہات جو سمجھ ہوتی ہیں مولی تو یہ ہے کہ سیاسی مدافلت لیک آف پروفیشنلزم یونینز کا منفی کردار اور بہت سی کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے شاندار مستقنیل والی ائر لائنز اس نہش تک پہنچ گئے آلات کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہتے گھپ اندھیری رات کے بعد دن نکلتا ہے اجالہ ہوتا ہے اسی طرح اب پی آئی اے کے سی اے او ائر مارشل ارشد ملی کے ایک خبر جو تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح محسوس ہوتی ہے وہ خبر یہ کہ پہلے چھ مہینوں میں تیس فیصد ریونیو انکریز ہوا ہے اس سے دھارس بنی ہے اس سے امید پیدا ہوئی ہے اور اس سے یقین پیدا ہوا ہے کہ انشاءاللہ اب دوبارہ پی آئی اے کی کھوئی ہوئی ساکھ دوبارہ بحال کرے گی انشاءاللہ پی آئی اے دوبارہ صفحے اول کی ائر لائنز میں خود کو شامل کرے گی انشاءاللہ